الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلل فلا ها دیلا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا مِنْ كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعْتٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّاسِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا صدر محترم اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں سیمانچل کے اس علاقے میں چھوٹے بڑے سیکڑوں جلسے اور پروگرام ہر سال ہوتے ہیں زیادہ تر جلسے مدرسے یا مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لئے ہوتے ہیں میری اپنی مجبوریاں ہیں اس سال میں آپ کے اس علاقے میں یہ پہلا پروگرام اٹینڈ کر رہا ہوں ظاہر ہے یہ پروگرام جو لوگ منقد کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں مہینے مہینے سے مہینے مہینے بھر پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں بڑی رکم خرچ ہوتے ہیں پھر بڑے شوق سے آپ لوگ اس طریقے کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں جس گاؤں میں جلسہ ہوتا ہے اس گاؤں کے ہر گھر میں ددس لوگ پندرہ پندرہ لوگ مہمان بن کے آتے ہیں دعوتیں ہوتی ہیں ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں رات رات ہر پروگرام ہوتا ہے اور میری اپنی جانکاری میں اس طریقے کا ماحول پورے ہندوستان میں یہ کہیں اور نہیں ہیں جو آپ کے سیمان چل کے لاتے ہیں یقیناً اتنے بڑے پیمانے پر اور رات بھر کا پروگرام ہونا اور آپ کا بیٹھ کر کے سردی کے موسم میں سننا یہ اس بات کی پہچان ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے دلوں میں قرآن اور حدیث کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کا جذبہ اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے ہمارے اتر پردیش میں جلسے ہوتے ہیں رات میں عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتے ہیں بارہ بجے ختم ہو جاتے ہیں وہاں تصور نہیں ہے رات پر جلسے کا لیکن میرے بھائیوں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا یہ جلسے ہماری جو نوجوان نسل بیٹھی ہے بچے بڑے ہو گئے ہر سال یہ جلسے ہو رہے ہیں پھر اگر یہ نوجوان اپنے بزرگوں سے پوچھے تو وہ بھی کہیں گے ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہر سال جلسہ ہو رہا ہے بحار سے بنگال سے اتر پردیش سے کبھی کبھی تو ممبئی سے اور ہیدر آباد سے بھی علماء کرام کو بلائے جاتا ہے ہوای جہاز سے ٹرین سے ان کو دعوت دی جاتی ہے وہ آتے ہیں اور تبریریں کرتے ہیں اتنی محنت کے بعد اور قوم کا اتنا بڑا سرمایہ خرچ کرنے کے بعد ریٹرن آپ کو کیا مل رہا ہے ان جلسوں کے ذریعے آپ کے ذہن کی تربیت کیا ہو رہی ہے کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا؟ جواب ملتا ہے نہیں نمازیوں کی تعداد اور کم ہو رہی ہے کیا عورتوں کے اندر بے پردگی کم ہوئی؟ جواب ملتا ہے نہیں بے پردگی اور بے حیائی اور بڑا رہی ہے کیا ہمارے نوجوانوں کی اندر شراب نوشی کا اور بدکاری کا رجحان کم ہوا؟ نہیں اور بڑا ہے اگر اتنی محنت کے باوجود اور اتنی تقریروں کے باوجود اگر ہمارے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے کوئی چینجی نہیں آ رہی ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری محنت رشت ہو رہی ہے ہماری محنت بے کار ہو رہی ہے ہم رات رات بھر قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں اور ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں وہ کان سے بات ہمارے دل تک نہیں آ رہی ہے اگر ایسا ہے تو تقریر میں آنے والوں کو بھی تقریر کرنے والوں کو بھی اور تقریر کرانے والوں کو بھی نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کمی کہاں ہے اور کیوں نہیں ان جلسوں اور تقریروں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے پورے پورے گاؤں میں کتنے گاؤں آپ کے سیمانچر میں ایسے جائے ایک مدرسہ نہیں ہے پورے پورے گاؤں میں ایک بچہ ایسا نہیں ہے جو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا جانتا ایسے بھی گاؤں ہیں آپ کے اس علاقے میں جہاں کی لڑکیاں ماشاءاللہ انٹرپاس ہے بی اے کیے ہوئے ہیں بی اے سی کی ہوئی ہیں مگر قرآن انہوں نے نہیں پڑھا ہے حدیث انہوں نے نہیں پڑھی یہ دین کی تعلیم سے زیرو ہیں میرے بھائیوں یہ جلسے یہ پروگرام ایک رات میں آپ کو مسلمان کوئی نہیں بنا سکتا ہے کوئی آپ کو مومن نہیں بنا سکتا ہے یہ آپ کے دل میں جذبہ پیدا کرنے کے لئے جلسے ہوتے ہیں اور یہ جلسے ہونا بھی ضروری ہیں اگر یہ جلسے ہونا بھی بند ہو جائے یہ تقریریں ہونا بھی بند ہو جائے تو اور برا ہاتھ ہو جائے یہ جلسے ہو رہے ہیں یہ تقریریں ہو رہی ہیں تو کم سے کم برائی کو برائی کہا تو جا رہا ہے کم سے کم نماز کی طرف لوگوں کو بلایا تو جا رہا ہے کم سے کم زنا کو زنا کہا تو جا رہا ہے ایک ایسا دور بھی آئے گا جب زمین کے اوپر برائی ہوگی اور برائی کو کوئی برائی کہنے کی حمد بھی نہیں کرے گا اور جب کسی قوم کے یہ حالات ہو جائیں برائیاں ہو رہی ہیں غلط کام کیے جا رہے ہیں مگر غلط کام اسے کوئی روپنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی لانت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی قوم کے اوپر آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر یہی حال آتا ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے وہ گناہ کے کام کیا کرتے تھے ان کے اندر اچھے لوگ بھی تھے وہ اچھے لوگ برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیلَ عَلَى لِسَانِ دَعُودَ وَعِيْسَ بُنِي مَرْيَمِ ذَلِكَ بِمَا عَسَنْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے حضرت دعود علیہ السلام کی زبان کے ذریعے کیوں لانت فرمائی قَانُوا لَا يَتَنَا حَوْنَان مُنْكَرِن فَعْلُو بنی اسرائیل کے اندر کمی یہ تھی کوتا ہی یہ تھی کہ وہ جب گناہ کے کام کرتے تھے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا تو یہ تقریریں یہ جلسے کم سے کم سماج میں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں اس بات کا سنکیت دے رہے ہیں کہ چلو کم سے کم برائی کو برائی تو کہا جانا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر آپ کے سامنے پیش دوں جس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے مجھے چندہ کرنا نہیں آتا مجھے اس انداز میں آپ کے سامنے اپیل کرنا نہیں آتا جو آپ کے ابھی مولانا عبدالشکور صاحب کر کے گئے اور جو آپ کے بنگلہ مقردین کرتے ہیں اور بڑے ترنم سے وہ دعائیں دیتے ہیں آپ کو اور جنت کی بشارت دیتے ہیں وہ اس انداز میں تو میں نہیں کر پاؤں گا لیکن میرے بھائیوں میں اتنی ضرور گزارش کروں گا یہ جلسہ مسجد کے لیے ہو رہا ہے اللہ کے گھر کے لیے ہو رہا ہے اور اس مسجد میں آپ کا ایک روپیہ بھی اگر لگا ہے تو جب تک وہ مسجد ہے اور وہاں نماز ہو رہی ہے سجدہ ہو رہا ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملتا رہے گا لہٰذا آپ آئے ہیں جلسے میں جو بھی آپ کی طاقت ہو سو روپیے دس روپیے ہزار روپیے دس ہزار روپیے جو بھی آپ کی طاقت ہو آپ اس مسجد میں ضرور اپنا تعاون دے کر کے جائیں اپنا چندہ دے کر کے جائیں تاکہ آپ کا جلسے میں آنا بھی کامیاب ہو جائے اور اللہ کے ہاں آپ عجر و سواب کے حق دار بھی بنے میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے اکیس میں پارے کی ایک آیت پڑی ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون آیت نمبر اکیس بڑی مشہور آیت ہے آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی آئیے میں ایک بار اس آیت کو پھر سے پڑھ دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ اس کا انواد بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں لَقَدْ كَانَ لَكُنْ تِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کی رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ ہر اس آدمی کے لئے جو اللہ سے امید رکھتا ہو وَالْيَوْمَ الْآخِرُ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو ہر وہ آدمی جو اللہ تعالی سے ملنے کی امید رکھتا ہو جو جنت میں جانے کی امید رکھتا ہو اور جس کا یہ ایمان ہو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے آخرت کا دن آنے والا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو ایسے مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے سنی ہے آپ نے یہ آیت پہلے بھی اس آیت پر غور کرو اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی نماز نمونہ ہے اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زکاة نمونہ ہے اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تمہارے لئے تمہارے نبی کا روزہ نمونہ ہے اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا تمہارے لئے تمہارے نبی کا حج نمونہ ہے اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے نبی کی عبادت نمونہ ہے اللہ نے ایک جنرل بات کہی ایک قومن بات کہی اللہ نے فرمایا لقد کان لکن فی رسول اللہ عسوة حسنہ او مسلمانوں میں نے جو نبی تم کو دیا ہے اس نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو تمہارے لیے نمونہ ہے وہ نبی سر سے پیر تک تمہارے لیے نمونہ ہے اس نبی کا لین دین بھی تمہارے لیے نمونہ ہے اس نبی کا بیان شادی بھی تمہارے لیے نمونہ ہے اس نبی کا کاروبار کرنا بھی تمہارے لیے نمونہ ہے اس نبی کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے اس نبی کا دشمن کے ساتھ سلوک کرنا بھی نمونہ ہے اس نبی کا لڑائی کے میدان میں جنگ کرنا بھی نمونہ ہے لقد کان لکن فی رسول اللہ عسوة حسنہ وہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہیں دیوالی کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کل سے برابر میرے پاس واتس اپ پر میسج آ رہا ہے ملی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے ملی صاحب دیوالی کی مبارک بات دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے اگر کوئی یہ کہتا ہے دیوالی کی مبارک بات نہیں دینی چاہیے تو پھر سوال آتا ہے ملی صاحب ہمارے ہندو بھائی ہمیں عید کی مبارک بات دے رہے ہیں بکریت کی مبارک بات دے رہے ہیں شب بھرات کی مبارک بات دے رہے ہیں اور ہم ان کو دیوالی کی مبارک بات نہ دیں ہم بھارت میں رہتے ہیں یہاں سب کے ساتھ گھل مل کر کے رہنا پڑتا ہے ہم کیسے نہیں دیں گے اس سے بڑی نفرت کی بھاؤنا پیدا ہوگی بڑا غلط سندیش جائے گا ترہ ترہ کی باتیں ہو رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں آج ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں اس مسئلے کا حل بھی ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت میں ملے گا کیونکہ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میرا نبی تمہارے لئے نمونہ ہے ہم یہ قور کر کے دیکھیں گے ہمارے نبی بھی تو مکہ کی سرزمین پر غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے ہمارے نبی بھی مشرقوں کے ساتھ رہتے تھے ہمارے نبی نے کیا کبھی ان کو کسی تیوہار کی مبارک بات دی کیا کبھی ان کے کسی تیوہار کی مٹھائی کھائی کیا کبھی آپ نے ان کے کسی پر اوپر ان کے کسی تیوہار پر ان کو شبکام نہ دی جب ہم نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں پتا یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے تھے آپ ان کے سخدک میں ان کے کام آتے تھے ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے مگر جب مسئلہ اسلام کہا جاتا تھا مگر جب مسئلہ توحید کہا جاتا تھا مگر جب مسئلہ ایمان کہا جاتا تھا اللہ کے نبی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے ایک بار مکہ کے مشرقین آپ کے پاس آئیں کہنے لگے اے محمد چھوڑو یہ نفرت کی باتیں تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو ہم کہتے ہیں تین سو ساٹھ بطوں کی عبادت کرو چلو ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے ایک دن ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں اور ایک دن تم بھی ہمارے لاپ کے سامنے ہمارے حبل کے سامنے ہمارے عزا کی سامنے تم سجدہ کرنا شروع کر دو اے محمد آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں تم ہمارے معبود کی عبادت کرو ہم تمہارے معبود کی عبادت کرتے ہیں سمجھوتے کا افر آیا ہے اللہ کے نبی تو رحمت بن کر کے آئے ہیں آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں شانتی ہو جائے مگر میرے پیارے بھائیو شانتی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ایمان کو چھوڑ دیں ہم توحید کو چھوڑ دیں ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیں اللہ کے نبی نے مکہ کے کافروں کے اس سمجھوتے کو ریجیکٹ کر دیا ان کے اس سمجھوتے کو لوٹا دیا اور آپ نے اعلان کر دیا قل یا ایوہی کافرون لا عابد ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابدون ما عابدون ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولی دین اے کافروں اے کافروں تم جس کی پوجا کرتے ہو اس کی میں پوجا نہیں کر سکتا اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے ہیں لکم دینکم ولی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے ہم تمہارے ساتھ مانوطہ کا سلوک کریں گے ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم بھلائی کا کام کریں گے مدد تمہارے شرک کے کام میں تمہارا ساریوگ نہیں کریں گے تمہارے شرک کے کام میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے دیوالی کا تیوار ہمارے ہندو بھائیوں کیا دولت کی ایک دیوی ہے لچمی تیوی وہ ان کی پوجا کرتے ہیں اور اسی تیوار کی خوشی میں وہ مٹھائی بانتے ہیں اب ذرا گوڑ کرو اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہم تو مسلمان ہیں ہمارے مذہب میں ہم کو یہ بتایا گیا وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْتَشَاءُ عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور زلت دینے والا بھی اللہ ہے روزی دینے والا بھی اللہ ہے اور روزی کو تن کرنے والا بھی اللہ ہے اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اور اولاد سے محروم کرنے والا بھی اللہ ہے میرے پیارے بھائیو ایک مسلمان کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ دولت کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتی ہے علم کسی دیوی دیوتا کے ذریعے ملتا ہے اسلام کی نظر میں یہ شرک ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے اسلام کی نظر میں اگر کوئی علم اور دولت کے لیے کسی کی پوجا کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت کر رہا ہے اسلام کی نظر میں یہ سب سے بڑا اپراد ہے سب سے بڑا پاپ ہے اور اسلام یہ ہم سے کہتا ہے اگر ہو سکے تو اس کو روک لو شرک کرنے سے اگر روک نہیں سکتے تو تم اس کو زبان سے منع کرو اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا جانو اب میرے نوجوان ساتھیوں جو تم فیس بک کے اوپر ہیپی دیوالی اور دیوالی کو شکتہ منائے دے رہے ہو تم اپنی گل فرنڈ کی وال پہ جا کر کے ان کے واتسٹ کے اسٹیٹس پہ جا کر کے تم مبارک باد ان کو دیپاولی کی دے رہے ہو اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ جب تم نے دیوالی کی مبارک باد دے دی اور تم نے دیوالی کی مٹھائی کھا لی تو تم اس شرک کو کہاں تم دل سے برا جان رہے ہو اگر تم دل سے برا جانتے تو اس کی مبارک باد نہ دیتے تم دل سے برا جانتے تو اس کی مٹھائی نہ کھاتے یہ بڑی عجیب بات ہے لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے سخت مت بنو بھائی ہم سخت بننے کی بات کہاں کرنا آپ گیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں انسانیت کا سلوک کریں اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتے یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ دیوالی کی مبارک باد دیں گے اور دیوالی کی مٹھائی کھائیں گے تب آپ کا گیر مسلم بھائی آپ سے خوش ہو جائے یہ بات یاد رکھئے میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے لئے نمونہ ہے مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لئے گئے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نے ہاتھ باندھا نماز آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلوک ما رائی تمونی اسلی نماز ویسے پڑھو جیسے اپنے نبی کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جیسا طریقہ نبی کا تھا نماز کا ویسے ہی طریقے پر ہمیں نماز پڑھنی ہے اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باتتے تھے سب سے پہلے دعائے سنا پڑھتے تھے اللہم باعد بینی پڑھتے تھے اعوذ باللہ پڑھتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے سور فاتحہ پڑھتے تھے آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سور فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی آپ نے یہ بھی فرمایا جو سور فاتحہ نہ پڑھے فہیہ خیداجن فہیہ خیداجن اس کی نماز ادھوری ہے ادھوری ہے ادھوری ہے اس کی نماز پوری نہیں ہے اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور سورج پڑھتے پھر آپ رکو میں جاتے اور رکو میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندے تک رکو میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹ اور آپ کا سر بلکل برابر ہوتا اور اتمنان سے آپ رکو کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکو کرتے رکو میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں سب سے مشہور دعائیں سبحان ربی العظیم یہ دعا کم سے کم تین بار پڑھنی چاہیے اللہ کے رسول پڑھتے تھے رکو سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے رفع یدین کرتے اپنے ہاتھوں کو گندے تک اٹھاتے سمی اللہ لیمن حمیدہ کہتے ربنا ولکل حمد و حمدن کثیران طیبا مبارکا فی بڑھتے آپ اتمنان سے کھڑے رہتے اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے پھر اپنے گھٹنے کو باگ میں رکھتے سجدے میں کم سے کم سات چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رفت قبلہ کی طرف کر لیتے اور آپ اتمنان سے سجدہ کرتے سجدے میں آپ نے کہ ہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو مرد کا بھی یہی طریقہ ہے عورت کا بھی یہی طریقہ ہے عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے دونوں کا طریقہ سیم ہوگا دونوں کا طریقہ ایک ہوگا سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے سبحان ربی اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے سبوہن قدوسن رب الملائکتی بھی پڑھتے تھے اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم تین بار سجدے سے اٹھنے کے بعد اتمنان سے آپ بیٹھ جاتے تھے اللہم مغفرلی ورحملی وحدنی وعافنی ورزقنی یہ دعا آپ پڑھتے تھے پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اتمنان سے آپ بیٹھے رہتے تھے اور پھر اٹھ کر کے آپ دوسری رقات کے لیے آپ اٹھتے تھے اور جیسے آپ نے پہلی رقات پڑھی تھی آپ دوسری رقات پڑھتے تھے اگر وہ نماز تین رقات والی یا چار رقات والی ہوتی تھی اللہ کے پیارے نبی دو رقات پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھتے تھے اور اتحیات میں جو حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں کہ اتحیات کے شروع سے لے کر کہ سلام پھیرنے تک آپ اپنی انگلی کو اٹھائے رہتے تھے یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں نے جو طریقہ بنا لیا ہے کہ اشہدو اللہ کے اوپر اٹھاتے ہیں اور اللہ کے اوپر انگلی کو نیچے کر دیتے ہیں معاف کیجئے یہ حدیث سے ثابت نہیں پورے تشہد میں اتحیات آپ نے جب سے شروع کی ہے سلام پھیرنے کے ٹائم تک آپ کی انگلی ایسے اٹھی رہے گی بیچ بیچ میں آپ تھوڑا تھوڑا انگلی کو حرکت دیں گے جب دروش شریف پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے دروش شریف کے بعد کی دعائیں جب آپ پڑھیں گے تب آپ حرکت دیں گے یہ حرکت دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھی تھے تیسری رکعات کے لئے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ رفع یدین کر کے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے تیسری اور چوتھی رکعات میں آپ سور فاتحہ پڑھتے تھے کبھی کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیتے تھے لیکن عام طور سے سور فاتحہ پڑھتے تھے اور جب آپ نماز کے آخری تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پیر کو آپ داہین پیر کے نیچے سے نکال کے اپنی کمر کے بل بیٹھا کرتے تھے اور اتحیات پڑھتے تھے اتحیات کے بعد دروش شریف پڑھتے تھے دروش شریف کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے تھے اللہمہ انی ظلمت و نفسی والی دعا بھی پڑھتے تھے اللہمہ انی یعوذ بکا من عذابی جہنم والی دعا بھی آپ پڑھتے تھے اس کے بعد آپ السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ داہینیں اور بائیں طرف آپ سلام پڑھتے تھے یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے مولی صاحب آپ نے طریقہ تو بتا دیا لیکن ہم تو اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے جو باپ دادا سے ہم دیکھتے چلے آئے تھے معاف کرنا میرے بھائی اللہ تعالیٰ کیا آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے باپ دادا کیسے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کیا یہ پوچھا جائے گا آپ کی نماز رسول کے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا لقد کانا لکم فی رسول اللہ یوسوطن حسنا او لوگو جب میں نے اپنے رسول کو تمہارے لئے نمونہ بنا کر کے بھی جائے تو تم نے میرے نبی کے طریقے پر نماز کیوں نہیں پڑھتے ایک صحابی مسجد میں آتے ہیں دو رکعہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے رسول کو آ کر کے سلام کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور جواب دینے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی صحابی پھر سے آتے ہیں پھر سے دو رکعہ نماز پڑھتے ہیں پھر آ کر کے اللہ کے رسول کو سلام کا جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھو جب تین بار ایسا ہو جاتا ہے صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھی جائے اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی کو سمجھاتے ہیں جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کرو تو اتمنان سے کھڑے ہو جاؤ جلدی بازی میں نماز نہ پڑو اتمنان سے نماز پڑو سور فاتحہ پڑو کوئی صورت پڑو پھر اتمنان سے رکوع کرو پھر اتمنان سے رکوع کے بعد کھڑے ہو جاؤ تمہاری نماز میں سکون ہونا چاہیے اتمنان ہونا چاہیے جلد بازی والی نماز اگر تم نے پڑی تو تمہاری نماز اللہ تعالی کیا مانی نہیں جائے گی میرے بھائیوں اپنی نمازوں کا جائزہ ہو اور آپ لے لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہیں اور آگے بڑو یہ تو نماز کا معاملہ ہو گیا شیرش آبادیوں کا علاقہ ہے بہت بڑی آبادی ہے آپ کی اس پورے سیمانچل کے اریا میں شادیاں آپ کر رہے ہیں بارات بھی لے کر کے جا رہے ہیں شادی کے اندر جہیز کی ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے لاکھوں لاکھوں روپی جہیز لیا جا رہا ہے اور پڑے فقر کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری شیرش آبادی قوم اہلِ حدیث ہے ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں ہماری پوری قوم اہلِ حدیث ہے میرے پیارے بھائیوں اہلِ حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا یہ الگ بات ہے اور اس پر عمل کر کے دکھانا یہ الگ بات ہے اگر ہم اپنے آپ کو اہلِ حدیث مانتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے والا آپ نے آپ کو کہتے ہیں تو پھر قرآن کی یہ آیت ہم شادی بیعہ بھی کیوں نہیں پڑتے اور قرآن کی اس آیت تو اپنے شادی بیعہ پر کیوں فٹ نہیں کرتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا او لوگوں میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے میرا نبی نماز میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے میرا نبی شادی بیعہ میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے ہر سال جہیز کے اوپر تطریریں ہو رہی ہیں مگر کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے گریب باں پیچارہ لڑکی کی شادی کیسے کرے سماج میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے یا تو وہ لوگوں کے سامنے بھیق مانگے اور اپنی بیٹی کی جہیز کا انتظام کرے یا وہ بیچارہ سبر کرے اور اس امید میں لگا رہے کہ میرے پاس پیسے کا انتظام ہو جائے تو میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا تیس تیس سال کی گریب لڑکی آج جوانی کی دہلیس کو پار کر رہی ہے آج گریبوں کی لڑکیاں اپنی عزت و عبرو کی حدوں کو کراس کر رہی ہیں اپنی عزت و عبرو کی لیمٹ کو کراس کر رہی ہیں میرے بیارے بھائیو اگر وہ گریب کی بیٹی کے قدم اگر بہک گئے مجھے بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ نے نماز تو رسول کے طریقے کے مطابق پڑی آپ نے روزہ تو نبی کے طریقے کے مطابق رکھا آپ نے حج تو نبی کے طریقے کے مطابق کیا مگر معاف کیجئے گا آپ کے شادی بیانے رسم و رواج کی جو لمبی لشت ہے اس کو اگر آپ نے نہیں توڑا اور اس کو آپ نے ختم نہیں کیا تو آپ نے اس آیت پر عمل نہیں کیا لقد کان لکم کی رسول اللہ عصوات حسنا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی نمونہ نہیں مولی صاحب صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے جہیز کی رسم اور بارات کی رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے اسے توڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے آؤ میں تم کو بتاؤں کہ میرے نبی نے رسموں کو کیسے توڑا ہے میرے نبی تو دنیا میں اسی لئے آئے تھے کہ رسموں کو ختم کریں انسانیت کے کندوں پر رسم و رواج کی جو بیڑیاں تھی جو زنجیرے تھی اللہ کے پیارے نبی رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو توڑنے کے لئے دنیا میں آئے تھے جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو ایک رسم یہ بھی تھی کہ لڑکیوں کو لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے کو حتیر مانتے تھے لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو عرب کے اندر بہت سارے قبیلیں ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا تھا لڑکیوں کو کلنگ مانا جاتا تھا میرے نبی نے آ کر کے یہ تعلیم دی اوہ بیٹی والو بیٹی بوجھ نہیں ہے بیٹی کلنگ نہیں ہے بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے بیٹی تو اپنے باپ کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتی ہے بیٹی تو اپنے باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور بیٹی کی صحیح طریقے سے وہ پرورش کرے بیٹی کو صحیح طریقے سے وہ پال لے تو وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا مجھا گیا اور جانتے ہو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے آج تو کتنے لوگ ہیں بیٹی اپنے باپ سے بات کرنے سے کتراتی ہے وہی باپ جو بیٹے سے پیار سے بات کرتا ہے بیٹی سے پیار سے دو باتیں کرنا بھی باپ کو پسند نہیں ہے سن لو اگر کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویوہار کرتا ہے کان کھون کر کے سن لے یہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے یہ میرے نبی کی صیرت نہیں میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے ترمیزی کی روایت ہے امہ آئشہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوم لیتے تھے اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی بٹھاتے تھے اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آپ آنسوں نہیں دیکھ پاتے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے اپنا ہار لے کر کے آتی ہیں اور مسلمانوں کو وہ ہار دیتی ہیں جو حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر ان کی ماں نے دیا تھا جب اللہ کے رسول کے سامنے وہ ہار لائے جاتا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بینے لگتے ہیں اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ آج میری بیٹی کو اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار دینا پڑ رہا ہے اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو زینب کا ہار واپس کر دو اور ابو العاص کو رہا کر دو صحابہ اکرام نے حضرت زینب کو وہ ہار واپس کر دیا میرے نبی تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتے تھے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ آپ ان کی شادی کرتے ہیں حضرت علی کے ساتھ آج ہماری لڑکیوں کے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں ہم فکرہ دیتے ہیں لڑکا مولوی ہے لڑکا حافظ ہے پانچ دس ہزار ربی مہینہ کمار آئے ہماری بیٹی کو ایش و آرام سے نہیں رکھ پائے گا میرے پیارے بھائیوں کب تک آپ دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور کب تک آپ دینداری کو پسے پشت رکھیں گے دینداری کو آپ قربان کریں گے کب تک آپ ایسا کریں گے اللہ کے نبی نے اپنی سب سے لاد ہی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی اور مات کیجئے حضرت علی کے پاس کوئی سرکاری نوکری نہیں تھی کوئی بڑا بزنس نہیں تھا کوئی بہت بڑی پروپرٹی نہیں تھی بلکہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی کے پاس تو اپنا ولیمہ کرنے کا انتظام بھی نہیں تھا اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام بھی نہیں تھا وہ تو اللہ کے رسول نے ان کو مشورہ دیا کہ جاو تم اپنی زرہ بیچ کر کے آؤ اور اس سے انہوں نے ولیمہ کا انتظام کیا اور اپنی بیوی کو مہر دینے کا انتظام کیا اللہ کے رسول نے اپنی سب سے لادلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی جو پیسے والے نہیں تھے جو بہت خوبصورت نہیں تھے بہت دولتمند نہیں تھے مگر کیریکٹر بہت اچھا تھا اخلاق بہت اچھا تھا دیندار تھے اور نبی کے چہتے تھے نبی کے لادلے تھے نبی نے اپنی لادلی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ میری پیاری ماں بہن اگر آپ نے اپنی بیٹی کے لئے کسی راچ کمار کو چنکے رکھائیں ذرا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہیں اور اتنی غربت کی زندگی گزارتی ہیں کہ حضرت علی کے گھر میں نبی کی لادلی بیٹی کو چکی بھی چلانا پڑتا ہے اپنے ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے ہیں حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے نشان بھی پڑ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں پر نیل بھی پڑ جاتے ہیں نبی کی لادلی بیٹی اور اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے باپ کے پاس میرے ابو کے پاس کچھ غلام آئے ہیں کچھ نوکر چاہ کر آئے ہیں حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ نوکر چاکر مل جائے مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے میرے گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹانے کے لئے کوئی نوکر مل جائے جب حضرت فاطمہ آتی ہیں بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی تو حضرت فاطمہ واپس چلی جاتی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے اببہ جان آئے تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور آپ کی بیٹی کوئی غلام کی ضرورت ہے آپ کی بیٹی اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے اس کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں آپ کی بیٹی کوئی غلام کی ضرورت ہے شام کو جب اللہ کے نبی گھر آئے حضرت عائشہ نے پورا واقعہ آپ کو سنایا بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے بیٹی کے گھر پہنچے بیٹی اور داماد اپنے بستر پہ سونے کی تیاری کر رہے تھے اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے بستر پر آ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اے علی اے فاطمہ میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں غلام دے سکوں میں تمہیں ایک نوکر دے سکوں لیکن ہاں میں تم کو اس سے بھی ایک بہتر چیز تم کو دے رہا ہوں اے میری بیٹی اور میرے داماد جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو تیتیز بار تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تیتیز بار تم الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور چونتیز بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ تصویح تم پڑھ کے سو جاؤ ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو جائیں گے ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گے یہ نبی کی تربیت کا طریقہ تھا اپنی بیٹیوں کی ایسے تربیت کی ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی میری پیاری ماں اور بہنوں آج موبائل پر اور ٹی وی پر آنے والے سیریلوں نے ہماری بہنوں اور ہماری نوجمان لڑکیوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ آج انہیں ہیرو چاہیے انہیں جیس اور ٹیشٹ پہننے والا اور جم جانے والا انہیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت لڑکا چاہیے انہیں دیندار ہونے سے مطلب نہیں ہے انہیں نمازی ہونے سے مطلب نہیں ہے انہیں ایمان والا ہونے سے مطلب نہیں ہے آج ہماری لڑکیوں کی نظر اگر ہے تو لڑکوں کی خوبصورتی ان کی سمارٹنس اور ان کی سرکاری نوکری اور ان کے دنیا میں کامیاب ہونے پر ہے آخرت کی کامیابی اور دین کی کامیابی کو کوئی نہیں دے رہتا ہے تو شادی بیان میں میرے بھائیوں یہ جو جہیز کی رسم ہم نے پالی ہے اللہ کے رسول نے رسموں کو کیسے ختم کیا ہے ذرا آپ کو غور کریں اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ کوئی کسی لڑکے کو اگر گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مان لیا جاتا تھا گود لینے والا لڑکا سگا لڑکا مان لیا جاتا تھا اور جو عورت کسی لڑکے کو گود لے لے وہ عورت اس لڑکے کی ماں مان جاتی تھی اس کے جو اور بچے ہوتے تھے اس گود جس بچے کو گود لیا گیا ہے اس کے بھائی بہن مانے جاتے تھے اسلام نے اس رسم کو کنڈن کیا اسلام نے اس رسم پر پابندی لگائی اور اسلام نے اس رسم کو غلط قرار دیا اور اللہ تعالی نے قرآن کی آیت نازل کی وَمَا جَعْلَ عَدْئِعَا أَكُمْ اللہ تعالی نے تمہارے مو بولے بچوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا تم نے جس کو گود لے لیا جس کو تم نے مو سے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہو سبتا اللہ کی نظر میں وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے اب ذرا غور سے سننا میں جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالی کو اپنا مو بولا بیٹا بنا دی یہ حضرت زید کون تھے یہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے لیکن ڈاکنوں نے ان کو بچپن میں کڈنیپ کر کے ان کو گلام بنا کے بیچ دیا اب حضرت زید گلام بن کر کے مکہ میں بک رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ذات بھائی تھے حضرت حکیم بن حضام انہوں نے خرید لیا حضرت زید کو اور پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے دے دیا پھر حضرت خدیجہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دی اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اتنا پیار دیا اتنی محبت تھی کہ جب حضرت زید کا سگا باپ اور ان کا چچا جب ان کو پتا چلا کی ہمارا بیٹا ہمارا بھتیجہ مکہ میں محمد کے پاس رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں ایک آدمی کے پاس رہتا ہے تو حضرت زید کا باپ اور ان کا چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کی اے محمد ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے پر پاچھیں اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ زید سے پوچھ لیجئے اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے آپ شوق سے لے کے چلے جائیں زید کے باپ اور زید کے چچانے آ کر کہ حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں تم غلامی کی زندگی چھوڑ دو چلو اپنے گھر چلو اور آزاد کی زندگی گزارو حضرت زید جواب دیتے اے میرے والد اور اے میرے چچا میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں میرا سگا باپ بھی اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتا تھا جتنا محمد الرسول اللہ نے مجھ کو دیا ہے میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں ہوں میں رہوں گا تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہوں گا جب باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے باپ بیچارہ مجبور ہو کر کہ چلا گیا اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے آپ نے آکر کے مکہ میں اعلان کیا آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں اور میری پروپرٹی کا وارث بھی زید بنے گا آپ نے ایسا اعلان کر دیا اور پورے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنا اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا اب اس رسم کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا حکم یہ دیا کہ اے نبی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ جو زید کی بیوی ہیں جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد جب وہ عدد پوری کر لے تو آپ ان سے نگاہ کر لیجی اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے مو بولے بیٹے کی متلکہ بیوی کے ساتھ جو سماج کی نظر میں آپ کی بہو ہے اپنی اس لڑکی کے ساتھ اس عورت کے ساتھ آپ شادی کیسے کتنی بڑی بات ہے آج ہمارے سماج میں اگر ایسی کوئی رسم ہو اور آپ سے میں کہوں کہ اس رسم کو توڑ دیجئے تو آپ کے پیشانی پر بل پڑ جائیں گے پسینہ آ جائے گا آپ کو کہ اتنی خطرناک رسم ہے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی جب زینب کی عدد ختم ہو جائے تو آپ کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ میں اگر زینب کے ساتھ نکاح کروں گا تو سماج کیا کہے گا لوگ یہ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا بڑے قور سے سننا میرے پیارے بھائیو محمد الرسول اللہ نے کیسے رسم و رواق کو ختم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا پورے مکہ میں اعتراض ہونے لگا لوگ کہنے لگے محمد الرسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی لوگ کہنے لگے سارے مسلمانوں کو چار شادی کرنے کی اجازت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچنی شادی کر لی لوگ کہنے لگے انہوں نے دوسروں کے لئے الگ قانون بنایا اور اپنے لئے الگ قانون بنایا اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی سورے آہزار مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحَدٍ مِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ او لوگو تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ میرے نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی جبکہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے میرے نبی کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے آپ کے لڑکے ہوئے تین لڑکے ہوئے لیکن تینوں لڑکوں کا انتقال بچپن نہیں ہوگا آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا مرد نہیں ہوا تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہے ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے تو پھر ان کی بہو کہاں سے آگئی لہذا تمہارا یہ اعتراض غلط ہے کہ انہوں نے ہموں کو لڑک کے ساتھ گوھر کریں میرے بھائیو آپ آپ ایک رسم کو توڑنے کو تیار نہیں اللہ کے نبی نے ایسی رسم کو توڑا ہے پورا سماج آپ کا دشمن بن گیا مگر اللہ کے رسول نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا کیونکہ اللہ کا حکم تھا میرے بھائیو آپ اگر اپنے آپ کو اعلی حدیث مانتے ہیں قرآن و حدیث پر چلنے والا کہتے ہیں تو رسم و رواج کی ان بیڑیوں کو ختم کرو اور شادی بیعہ کو آسان کرو اور میری بات نوٹ کر لو سماج سے بے حیائی اور زناکاری نہیں ختم ہو سکتی جب تک ہم نکاح کے سشتم کو آسان نہیں کریں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ کیا جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے کوئی دیندار رشتہ آ جائے تو تم شادی کرنے میں دیر نہ کرو اگر تم شادی وقت پر نہیں کرو گے اگر اپنے لڑکا یا لڑکی کی تم شادی صحیح ٹائم پر نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا اور زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا زمین کے اندر بگاڑ پھیل جائے گا آج بگاڑ پھیل چکا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ کون سا مسلمانوں کا گاؤں ایسا ہے اور کون سا مسلمانوں کا شہر ایسا ہے جہاں مسلمان نوجوان چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں وہ بدکاری کی غلط عادت میں نہ مقتلع ہوں آج ہمارے گھروں تک بدکاری پہنچ چکی ہے میرے بھائیوں ہمارے گاؤں اور ہمارے دہاتوں میں برائی پہنچ چکی ہے ہم جب تک نکاح کو آسان نہیں کریں گے برائی ختم نہیں ہو سکتی ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہیں اور نمونہ آپ ہر اعتبار سے آپ جب بزنس کریں ویاپار کریں نوکری کریں پیسہ کمانے کے لیے آپ گھر سے نکلیں پیسہ کمانے کے لیے بھی اللہ کے رسول آپ کے لیے نمونہ ہے آپ آزاد نہیں ہیں کہ آپ بھی آج کا پیسہ بھی اپنے گھر میں لے کر کے آئیں رشوت کا پیسہ بھی آپ اپنے گھر میں لے کر کے آئیں شراب پیچ کر کے آپ پیسہ کمائیں نہیں نہیں پیسہ کمائیے بزنس کیجئے مگر حلال طریقے سے کیجئے سود اور بیانچ کی رقم اپنے گھر میں مت لائیے میرے پیارے بھائیوں آج اپنے بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ذرا سی کھرونچ آ جائے ہم بیچین ہو جاتے ہیں ہمارا بیٹا بائیک سے جا رہا ہے ہماری بیٹی گھر سے جا رہی ہے بیٹے کو چوٹا جائے تو باپ بیچین ہو جاتا ہے بیٹی کو کھرونچ آ جائے تو ماں بیچین ہو جاتی ہے میرے پیارے بھائیوں اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے ہو اور اسی بیٹے کو اسی بیٹی کو حرام کمائی لا کر کے کھلاتے ہو اپنے بچوں کی پرورش حرام پیسے سے کرتے ہو کیا آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی ما یربو لحم من سہتن جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے جس بدن کے اندر حرام پیسہ چلا جائے فَنَّارُ أَوْلَا بِهِ وہ بدن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے میرے بھائیوں جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو کیسے آپ جلتا ہوا دیکھ سکتے ہو سود سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمائیا اور کیسے کمائیا اور یہ قیامت کی نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائی ہے کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کمارے یا حرام طریقے سے کمارے مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں سود کا رواد بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے لوگ سود کی رقم کھا رہے ہیں اور اس کو سود سمجھ بھی نہیں رہے ہیں میرے بھائیو سود سود ہے بیاج بیاج ہے ہم اس کا نام بدل کر کے انٹریش رکھ دیں ہم اس کا نام بدل کر کے کچھ اور رکھ دیں لیکن بیاج بیاج رہے گا شراب شراب ہی رہے گی زنا زنا ہی رہے گا نام بدل دینے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم کی رسول اللہ عصوة حسنا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہمیں اور آپ کو آج اس پہلو پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کیا صرف نماز میں ہمارے لئے نمونہ ہے کیا صرف روزہ میں ہمارے لئے نمونہ ہے جی نہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں ہمارے لئے نمونہ ہے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کو گود لیا ہے پالا ہے تو وہ لڑکی پالنے والے انسان کو باپ کہہ سکتی ہے یا نہیں اور پالنے والی عورت کو ماں کہہ سکتی ہے کہ نہیں بلکل کہہ سکتی ہے بھئی ہم ایک عام آدمی کو اپنے باپ کہہ کر کے چچا کہہ کر کے پکارتے ایک عام عورت کو جو بڑی ہے ہم اس کو ماں کہہ کر کے پکارتے ہمارے ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں ہو جاتی ہم احترام کے طور پر ماں کہہ دی تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو وہ اگر ماں کی طرح پرورش کر رہی ہے وہ باپ کی طرح پرورش کر رہا ہے تو وہ لڑکا یا لڑکی اس کو ماں کہہ سکتی ہے اس کو باپ کہہ سکتا ہے مگر ماں کہہ دینے سے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہو جائے اور باپ کہہ دینے سے وہ اس کا سگا باپ نہیں ہو جائے گا اور ولدیت میں ہمیشہ اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا اور جب اس لڑکا یہ لڑکی کی شادی ہوگی نکاح کے ٹائم بھی اس کا جب نام لیا جائے گا تو اصل جو باپ کا نام ہے وہی نام لیا جائے گا اور سرکاری کاغذات بھی جب بنوائے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اصل والد کا نام ہی لکھا جائے تاکہ کسی طریقے کی غلط فہمی نہ ہو اسلام نے اس طرح بڑی سکتی سے زور دیا ہے کہ ولدیت کسی کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے جو جس کا باپ ہے اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ لینا چاہیے اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی نے مان لیجیے کسی بچے کو گود لیا اب پہلے سے اس کے کچھ لڑکے یا لڑکیاں ہیں اب اس نے جس بچے کو گود لیا اگر اس کو دودھ پینے کی عمر میں دودھ پلا دیا یعنی وہ بچہ یا بچی دو سال کے اندر اس کو گود لیا اور اس کو دودھ پلا دیا دو سال کے اندر تب تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے بھائی بہن بن گئے لیکن اگر اس کو مان لو دو سال کے بعد لیا یا دودھ نہیں پلا سکی تو پھر یہ آپس میں بھائی بہن نہیں مانے جائیں گے اس عورت کے جو پہلے سے بچے ہیں وہ اس کے سگے بھائی بہن کے برابر نہیں مانے جائیں گے جب یہ لڑکا یا لڑکی جوان ہوگا تو پھر اس کو باقی لڑکے یا لڑکیوں سے جیسا شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا پڑے گا اور شریعت کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا تو میرے بھائیو آج ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ہم مسجد میں جاتے ہیں ما شاء اللہ ماتھے پر سجدے کا نشان ہے ما شاء اللہ چہرے پر بھرکور داڑی ہے ہم اچھے ہیں دیندار ہیں مگر گھر کے اندر جب ہم جاتے ہیں ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے بہت سارے لوگ ہیں سماج کی نظر میں بہت اچھے ہیں گاؤں والوں کی نظر میں بہت اچھے ہیں مگر اس کی بیوی سے جا کے پوچھو بیوی بتائے گی کہ وہ کیسے کتنے اچھے ہیں یاد رکھو انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے لاکھ میک اپ کر کے نکلے لاکھ اپنے چہرے پر مسکورہ ہٹ سجا کر کے نکلے لاکھ اچھا بن کر کے نکلے مگر انسان کتنا اچھا ہے یہ اس کے بچے جانتے ہیں اس کی بیوی جانتی ہے اس کے گھر والے جانتے ہیں اس لیے اگر اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر بنو اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ بنو اپنے ماں باپ کے لیے اچھی اولاد بنو اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی او لوگو تم میں سب سے اچھا انسان ہو ہے جو اپنے پریوار کے لئے اچھا ہو وانا خیرکم لے اہلی اور میں تمہارے اندر اپنے پریوار کے لئے سب سے اچھا ہوں کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مزاق کرتے ہیں ارے نہیں مولی صاحب دن بھر کام کر کے رات میں تھکے ہارے گھر جاتے ہیں بیوی کے ساتھ ہنسی مزاق کون کرے گا میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بیزی اور سب سے ویس انسان بھی اگر بن جائیں تب بھی آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے میرے بھائی اور بیوی کا حق آپ کو عدا کرنا پڑے گا ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے اس رشتے کو آپ کو نبھانا پڑے گا اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے میں آخری باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم بھی ملا ہے بات کو شورٹ کر دیجئے اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھی حضرت ابو دردہ انساری رضی اللہ تعالی یہ انساری صحابی تھے مدینہ میں رہتے تھے یہ رات میں نماز پڑھتے تھے دن میں روزہ رکھتے تھے شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے بیوی کے پاس بہت کم جاتے تھے ان کے ایک دوست تھے حضرت سلمان فارسی یہ اکثر اپنے دوست کے گھر آتے تھے اور ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت سلمان فارسی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ بھی بات چیت کرتے تھے ان کا سامنا کرتے تھے کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا بخاری کی روایت ہے ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے دوست ابو دردہ کے گھر آئے انہوں نے دیکھا کہ میرے دوست ابو دردہ کی جو بیوی ہیں ام دردہ ان کے بال بالکل بکرے ہوئے ہیں چیرہ بالکل میلہ کچیلہ بنا ہوا ہے حضرت سلمان فارسی نے بوجھا کہ بھابی جانگی آپ نے کیا ہلیہ بنا کے رکھا ہے آپ کا چیرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہیں آپ کے بال اتنے بکرے ہوئے کیوں ہیں آپ تو شادی شدہ عورت ہیں آپ کو تو بن سمر کے رہنا چاہیے بن تھن کر کے رہنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے سجدھج کے رہنا چاہیے گوھر کریں ہماری ماں بہن جلسے میں جانا ہے تو بڑی خوشبو لگا کے اور بڑے میک اپ کر کے جاتی ہے شادی بیان میں جانا ہے تو نئی والی ساڑی نکال کے جاتی ہے اور شوہر بیچارہ وہ جب گھر میں آتا ہے تو اس کے سامنے کبھی بننا سبرنا اور اپنے آپ کو سجانا سمارنا اس کو ضروری نہیں سمجھتی ہے یاد رکھئے یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے سجے اور سبرے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا ہلیہ بنا کے رکھا ہے آپ کا بال ایسا بکھرا ہوا ہے چہرہ اتنا میلہ کچھ ایلا ہے کیا بات ہے حضرت امی دردہ کہنے لگیں اے سلمان میں کیا بتاؤں میں میک اپ کر کے کیا کروں گی میں بن سمر کر کے کیا کروں گی میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے رات میں وہ رات رات پر تحجب پڑتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں ان کو تو اپنی بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ آئے گھر میں روزہ رکھے ہوئے تھے وہ نفل روزہ تھا روزہ رکھے ہوئے تھے دسترخان بچھایا اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کھانا کھا لیجی حضرت سلمان فارسی نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا پہلے آپ کو بھی کھانا پڑھیں بولے میں روزہ ہوں کہا نہیں آپ کو روزہ توڑ دیجی آپ ساتھ پہ کھانا کھائیں حضرت سلمان فارسی نے زبردستی ان کا روزہ تڑوایا اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ نفلی روزہ رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی مسئلہات آ جائے سلمان فارسی نے روزہ تڑوایا دونوں دوستوں نے روزہ توڑا ساتھ میں کھانا ٹھایا اس کے بعد جب رات ہوئی عشاء کی نماز کے گھنٹے کے بعد حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کہ تحجد کی نماز پڑھنے لگے حضرت سلمان فارسی نے منع کیا رکھ جائیے ابھی تحجد مت پڑیے تھوڑا اور ٹائم گزر جانے دیجئے تھوڑا اور ٹائم گزر گیا آدھی رات ہو گئی پھر حضرت سلمان نے کہا حضرت ابو دردہ کھڑے ہونے لگے حضرت سلمان نے کہا ابھی رکھ جائیے ابھی تحجد کا ٹائم نے ہوا ہے جب رات کا آخری پہر آیا اور فجر کے ایک دو گھنٹہ پہلے کا وقت آیا تب حضرت سلمان فارسی نے کہا اب اٹھئے اور اب آپ تحجد پڑیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تحجد پڑھتا ہوں جب دونوں دوستوں نے تحجد کی نماز پڑھ لی تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد اب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے ابو دردہ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَّ اے ابو دردہ آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے آپ کی بیوی کا بھی حق ہے آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے آپ کے شریر کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ تحجد پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر اپنے جسم کا بھی خیال لکھئے اپنی بیوی کا بھی خیال لکھئے اپنے مہمان کا بھی خیال لکھئے سب کو سب کا حق دیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا اللہ کے رسول نے فرمایا صدق سلمان سلمان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان نے بلکل صحیح بات کہا تو میرے بھائیو اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو بھول جائیں اور آپ دن بھر نماز ہی پڑیں اور دن بھر آپ روزہ رکھیں اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کریں آپ ایک اچھے باپ بنیں ایک اچھے شوہر بنیں اور ایک اچھے پریوار کہ آپ صدق بنیں یہ بھی اللہ کے رسول کی صیرت کا اقصہ ہے